ہم سرونام لیسن کرتے ہیں جو کہ میں نے گوگل کلاس روم میں آپ کو پچھلے ککشا میں کرایا تھا تو آج ہم تھوڑا بہت ریویتن کر لیں گے اور اچھے سے اس لیسن کو جان بھی لیں گے کہ سرونام کا ارتھ کیا ہے تو سرونام جاننے سے پہلے ہمیں سنگیا کا گیان ہونا بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے کلاسوں میں بتایا تھا سنگیا کا ارتھ ہے ناؤن ناؤن مطلب نیموں پہنی تک مطلب کسی بھی نام کو وستو پرانی اس تھان یا بھاو کے نام کو ہم سنگیا کہتے ہیں تب سرونام کسے کہتے ہیں سرونام وہ شبد ہیں جو ہم سنگیا کے جگہ پر استعمال کرتے ہیں ان شبدوں کو سرونام کہتے ہیں جیسے رام ککشا پانچ میں پڑتا ہے وہ بہت اچھا ناچتا ہے تو ہم نے رام کے جگہ پر کیا استعمال کیا وہ تو وہ جو شبد ہے وہ ہم نے رام یعنی کی سنگیا کے جگہ پر استعمال کیا تو یہی شبد کو سرونام کہتے ہیں یعنی کی انگریجی میں جسے پرناؤن کہتے ہیں تو چلی ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں جیسے کہ آپ شتر پر دیکھ سکتے ہیں یا بیاکرن بک سے لیسن نمبر سیون سرونام میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سوپ دے کیا لاغے ہیں میرا تو یہاں پر دیکھیں میرا مجھ میں جو کچھ تیرا تیرا تجھ کو لاغے میرا یہ سبھی کیا ہے دیکھا تم نے یہ ایک بھی نام نہیں ہے ان کا سرونام نے ہی سب کچھ کام کر دیا تو یہاں پر ایک بھی نام نہیں ہے سارے سرونام نے ہی سب کچھ کام کر دیا تو چلی ہم سرونام کے بارے میں اس چتر میں جانتے ہیں تو دیکھیں ایک بہترین چتر دیا ہو ہے چتر میں کچھ بچے اور کچھ پیرنٹس ہیں مطلب ایک فیملی جو جنگل میں پکنک منا رہے ہیں یا پھر گھومنے کے لئے گئے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے چننو مننو آج جنگل گھومنے گئے ہیں چننو مننو کے ساتھ چننو مننو کے ماتا پتہ بھی تھے جنگل پشو پکشی اور پیڑ پودھے بھی تھے جنگل میں یہ سب دیکھ کر چننو مننو کا من پرسند ہو گیا اب اسی گدیانش کو دوبارہ پڑھنے کو کہا گیا ہے چننو مننو آج جنگل گھومنے گئے ان کے ساتھ ان کے ماتا پتہ بھی تھے وہاں پشو پکشی پیڑ پودھے بھی تھے وہاں یہ سب دیکھ کر ان کا من پرسند ہو گیا دیکھیں پہلے جو پیراغراف لکھا ہے اس میں چننو منو چننو منو چننو منو چننو منو چار بار لکھا گیا ہے جنگل 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 تین بار لکھا گیا ہے تو ان شبدوں کو دوسرے پیراغراف میں بار بار نہ دھورا کر چننو منو کے یہاں ان کے ان کا پریوک کیا گیا ہے اسے پر جنگل کو تین بار نہ دھورا کر جنگل کو وہاں وہاں لکھا گیا ہے تو وہی شبد جو سنگیا کے جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں انہیں سرونام کہتا ہے جیسے پہلے گدیانش کو پڑھ کر آپ کو اٹپٹا لگا ہوگا کیونکہ ایک سے نام شبدوں کے بارے میں بار بار پریوگ سے بھاشا کی سندرتہ سماپ تو گئی تھی لیکن دوسرے گدیانش میں سنگیہ کے اسطحان پر آئے ان کے وہاں ان کا شبدوں نے واقعوں کو پربھاوی اور سندر بنا دیا ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے شبدیں ہیں جو سنگیہ کے جگہ پر استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ وہاں ان کے اور انہی شبدوں کو ہم سرونام کہتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرونام کا definition یعنی کہ سرونام کا عرض ہوتا کیا ہے سنگیہ کے اسطحان پر پریوک کیے جانے والے شبدوں کو ہم سرونام کہتے ہیں میں پھر سے دھورہ دیتا ہوں سنگیہ کے اسطحان پر پریوک کیے جانے والے شبدوں کو ہم سرونام کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرے چٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرونام کی بھید تو سرونام کے کچھ بھی ہے کیا کیا سرونام کے کل سب топ cũng 곽ی و unsогод när ضربنام نconomج میں 사ئل ست پڑھتا ہوں آپ سے بچے گھر میں اچھے سن کو دھوالا یہ گار بروس عورسہ Lee ق 느曾ت sıر رہا مد شڑھان اشتر ہو ص disreghando پرشنو اس آب سمبند علیکم سر باب نیجو آ했어د تو آج ہم پروتش تو اچھویں سر کے باب Snojعے گی جو حه جنبت ڈاً MAR Santa beta اپنے لئے سامنے والے کیلے یا کسی انیتры کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ بات کر نا ہوں تو میں اپنے لیے جو سرونام استعمال کروں گا جیسے میں ہم ساتھی ساتھ میں جو تمہارے لیے یا پھر آپ کے لیے جو سرونام یا یوز کرتا ہوں استعمال کرتا ہوں جیسے آپ تم اور ساتھی ساتھ ہم دونوں مل کر جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو سرونام ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ وہ اس نے اس کا یہ سبھی سرونام پورش بچک سرونام کہلاتا ہے تو یہاں پر اور ایک شف دیا گیا ہے کی وقتہ وقتہ کا ارث ہے جو بولتا ہے بولنے والے کو بکتہ کہتے ہیں جیسے دیکھئے یہاں پر چطر کے ساتھ ساتھ ادھارن بھی کہیں دیئے ہوئے جیسے میں راہن ہوں تم کیا کھا رہے ہو وہ ہس رہا ہے تو یہاں پر میں تم وہ یہ سبھی کیا ہے یہ سبھی پورش بچک سرونام ہے اب پورش بچک سرونام کے بھی تین بھید ہوتے ہیں اتم پورش بچک سرونام مدی پورش بچک سرونام انجھے پورش بچک سرونام اتم پورش بچک سرونام کو پس پرسن کہا جاتا ہے انگریجی میں مدھی پورش بچک سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے اور انجھے پورش بچک سرونام کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو دوسری ککشا میں سمجھاؤں گا آج کی ککشا میں یہی سماپت کرتا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ سبھی بچے اس پارٹ کو اچھے سے پڑے تب سے کے لئے دھنی بھائی موسیقا موسیقا